بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد کے اندر ایک دن بھی ایسا نہ ہوا پانچ وقتوں میں ایک وقت بھی ایسا نہ ہوا ایک نماز بھی ایسا نہیں ہی کہ ہم نے جماعت بھی کروائی نماز بھی پڑی آزان بھی دی اور پوری کمیونٹی کی بہا پر ہم نے ساری سرسز الحمدللہ جائے رکھی اسی طرح جمعہ اور اس کے علاوہ ہماری ایڈوکیشن ٹیم نے ہیڈ اپ ایڈوکیشن سٹاف ممبرز اور ٹیچرز سٹل وہ کنٹینیو کی ہوئے ہیں ایڈوکیشن ٹیل فردر نوٹس جب گورنمنٹ کی گارڈ لائنز آئیں گی بچوں کے لیے اس کے علاوہ ہماری بوت فنرل ایسویسیشن انہوں نے بڑا اچھا جاب کیا اور بہت زبردست انہوں نے اپنی کپیسٹی کے اندر کمیونٹی کریمنٹ کی ہماری مسجد کی انتظامیاں بہت زیادہ بیانت کی اور اس دوران بھی اور جب ابھی پرپریشن ہو رہی ہے کھولنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے اس اسلامی بھی ابھی ان کی کام اور ایفرٹس جاری ہیں ہماری فوڈ بینک محمد عبیب آفیس منیجر کی قیادت میں پوری ولینٹیرز نے بہت زبادہ جاب کی اور یہ پورے ہمارے آلڈرز ہماری کمیونٹی کی مدد کے بغیر ایسا پاسیبل نہیں تھا یہ آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ میں سب کو پوری ٹیمز پوری کمیونٹی اور جتنے بھی ہمارے یہ شعبے ہیں سب کے لیے دعا گو بھی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو عزائی خردہ ابھی وہ وقت آیا ہے کہ مسجدیں کھولنے کی تیاری ہو رہی ہے اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ لائنز ہدایات کو جو سیجیشنز آئی ہیں اس لسلے میں دن رات ہماری پوری ٹیم ہماری مسجد کی انتظامیہ جتنے بھی نائن یا ٹین لیگل یا سیجیشنز وہ سٹیپ اٹھانے ہیں وہ کام کرنے پھر ہی جا کر فیت فینیوز جب مسجدیں کھولنی ہیں چونکہ ہلتھ اور سیفٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس لسلے میں دن رات محنت جاری ہے ارلی جولائی جب بھی مسجد کھولی کی امید ہے آپ نے ہمیشہ کی طرح جس طرح ہمارے ساتھ آپ کا رشتہ ایک آجیز امام مسجد کا بھی ہے اور اپنے بائیوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بہنوں اور بائیوں بزرگوں بلا رشتہ بھی ہے آپ بہت محبت فرماتے ہیں پیار فرماتے ہیں اس لفظائی فرماتے ہیں آپ کے تعاون کا محبتوں کا بہت سکریہ بہنڈ رسین بہت زیادہ کام ہوتے ہیں کوویڈ نائنٹین میں جو کہ ہر چیز آن لائن تھی آن لائن میٹنگز پوری کمیٹی کو انفیکٹ پوری وائیڈر کمیٹی کو اس مشکل وقت میں لیڈ کرنا یہ بڑا کام ہوتا ہے اور ہماری پوری ٹیم نے چوبیس گھنٹے جتنا بھی پوسیبلٹی تھی آن لائن ویا فون ویا ورساپ میسیجز ہم نے کوشش کی ہے جس نے بھی کوئی میسیج کیا کوئی کسی کا مسئلہ ہوا مشکل ہی تو اس کو ضرور گائیڈ کیا اس کے ساتھ تیمہ داری بھی کی اس کے ساتھ تازیت بھی کی اور اس کو مشکل وقت میں اصلا بھی دیا اس مشکل وقت میں بہت سارے لوگ صاحب ایمان فوت ہوئے یہاں پر ہمارے بیک اینڈ کنٹریز کے اندر بھی ہم جنازی بھی نہیں پڑھ سکے دعایں بھی نہیں کر سکے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی صاحب کو اضائی خرطہ فرمائے اور جتنی بھی چلے گئے اللہ تعالی صاحب کی بخشت کا سامان فرمائے جو زندہ بہا جاتی ہے تو اسلامتی عطا فرمائے آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ جس طرح آپ نے بہت محبت فرمائی اس مشکل وقت میں بھی ہمارے ساتھ آمن کیا جب گورنمنٹ کے گائیڈ لائنز کے مطابق مسجدیں ارلی جولائی میں کھلیں گی ہماری میسیجز آئیں گے مسجد اندرزامیہ کی طرف سے ہماری پوریٹی کی طرف سے میسیج آئے گی کہ کیا کیا جائے ہماری اپنی گائیڈ لائنز آپ کی ہلس ان سیفٹی کے لیے اور گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز آئیں گی ہم سب کی ہلس ان سیفٹی کے لیے اس کو ہم سب نے سٹکلی فالو کرنا ہے اگر ہم فالو نہیں کریں گے اور اللہ نہ کرے ایک بھی کوویڈ کا کیس مسجد سے ریلیٹڈ نکل آیا تو وہ دوبارہ مسجد کو بند بھی کر سکتے ہیں ان فیکٹ اگر چند کیس ہو جائیں تھوڑے زیادہ تو وہ پورا ٹاؤن ہی بند کر سکتے ہیں تو اس لیے وہ اس نے مراد گورنمنٹ آج سکائی نیوز میں تھا کہ لیسر سیٹی کو وہ دوبارہ چونکہ کوویڈ کے کیسز چاند آئے ہیں انہوں نے دوبارہ لاغ ڈاؤن کرنے کی تیاری کی ہے تو ہاں تو ہم نے بڑی ذمہ داری بڑی ریسپونسیبیلٹی کا ہم نے مزارہ کرنا ہے ہماری مسجد کے ولنٹیرز ہمارے امامز ہماری انتظامیاں جو بھی گائر لینڈز دیں گے آپ سے درخواست کریں گے وہ آپ نے ضرور کرنا ہے تو انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ہماری ایک ویڈیو میں شو کروں گا آپ کو ایک ٹیکس میسج بھی ملے گا ویڈس اپ میسج بھی ملے گا کہ کس دن مسجد کھلے گی اور کون کونسی سرسز دی جائیں گی جو کچھ بھی پاسیبل ہوا انشاءاللہ ضرور کریں گے امید ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح محبت فرمائیں گے ہمارے ساتھ کا آپریشن کریں گے اور تعمل فرمائیں گے میں بارے دے کر اپنی پوری ٹیم پوری کیمیونٹی ہمارے تمام بہنوں اور بھائیوں کا میں شکریہ دا کرتا ہوں دل سے اور میرا رشتہ آپ کے ساتھ امام کے علاوہ ایک چھوٹے یا بڑے بھائی کی طرح بھی ہے اور بزرگوں کے ساتھ بزرگوں کا طرح رشتہ بھی ہے بہت آپ محبت فرماتے ہیں میں ابلائزڈ ہوں اور اس کا شکریہ دا کرتا ہوں میں اس کو ریکننائز بھی کرتا ہوں اور میرے پاس آپ سب کے لئے دعائیں محبت ہیں ضرور آپ سے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھے گا بہت شکریہ اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ مرکاتہ